دوستو بگ بوس سیجن سکسٹین کے لائی فیڈ میں اس میں گھر کے اندر سنبول توکر خان اپنے سب سے خاص اور سب سے پیارے دوست شالین کے آگے بیٹھ کر فوڈ فوڈ کر روتے ہوئے نجر آ رہی ہے ایسا اس لیے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ حالی میں گھر کے اندر نومنیشن سے جڑا ہوا ٹاسک پورا ہو چکا ہے اور اس ٹاسک کے دوران گھر کے سب ہی کنٹسٹینٹ نے مل کر سنبول توکر خان کو نومنیٹ کر دیا ہے جیہاں دوستو گھر کے سب ہی کنٹسٹینٹ کا یہ ماننا ہے کہ سنبول توکر خان کو لاکھوں بار سمجھانے کے باوجود ان کے گیم میں کسی بھی برقاقہ کوئی صدار دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور وہ ابھی بھی گھر والوں سے دور اکیلے کونے میں بیٹھی رہتی ہے اور بچوں جیسی حرکتیں کرتی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سنبول توکر خان کو گھر کے سب ہی کنٹسٹینٹ نے مل کر آج کے نومنیشن ٹاسک کے دوران نومنیٹ کر دیا ہے تاکہ اس ہفتے جو بیگر ہونے کی پرکریا ہو اس میں سنبول توکر خان چلی جائے اور دوستو یہاں پر سنبول توکر خان کو ایوکشن کا اب کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں شالین سے ان کا گھر کے اندر کافی زیادہ لگاؤ ہو چکا ہے اور اب وہ شالین سے بچھڑنا نہیں چاہتی ہے جس کی وجہ سے اس سمیں بگ بوس کے لائف فیڈ میں شالین کے سامنے بیٹھ کر وہ بری طریقے سے روتے ہوئے نجھر آ رہی ہے حالانکہ شالین یہاں پر دوست ہونے کے ناتے سنبول کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا تم بہت سٹرونگ ہو اب دیکھنا دلچسپ ہوگا یہ تو ویکنڈ کے بارے اپیسوڈ کے دوران کی سنبول کو کتنے وارس آتے ہیں اور سنبول کتنی سٹرونگ ہے فیلال دوستو آپ کا اس مددے پر کیا ہے کہنا کیا سنبول توکر خان واقعی اپنے گیم خراب کر رہی ہے یا نہیں اپنی رائے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ بھی سنبول کے فینس ہیں تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ بگ بارس کی ہر خبر آپ تک پہنچیں سب سے پہلے